ڈی ایچ اے ملتان اللہ کے فضل سے بہت اچھا جا رہا ہے ڈیویلپمنٹ کا کام شروع ہو چکا ہے انفرسٹرکچر ڈیویلپمنٹ چار سیکٹرز بے کام تیزی سے جانی ہے اور باقی چار سے چھے سیکٹرز اس سال انشاءاللہ اور ڈیویلپمنٹ کا کام دے دیا جائے گا ہمارا ایک مقصد ہے ایک اوبجیکٹیو ہے جو ہم نے لے ڈاؤن کیا ہے کہ ڈی ایچ اے ملتان کو دو ہزار انیس میں قابل رہائش بنا دیا جائے ایک بہت بڑا اوبجیکٹیو ہے بٹ اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس طرف پروگرس کر رہی ہیں یہ پیچھے بیکڈروپ میں بھی آپ کو چیزیں نظر آ رہی ہوں گی میں ان کو ایکسپلین کرتا چلوں انٹرسز جیسا کہ گیٹ سے ویزپل ہے ہماری دو اسیس روٹس آلڈی ایکزیسٹ کر رہی ہیں اسکری ہاؤزیں ہوں گی ہاؤزنگ ڈیریکٹیو جی ایچ ایو کی سکیم اسکری 3 جو ہے اس کا سرگے بنیاد رکھا جا چکا ہے اور دو ہزار انیس میں ادھر لوگوں کو گھر الارٹ ہو جائیں گے کمپلیٹ ہو کر اس کے ساتھ ہی دائر کونے میں آپ دیکھ رہے ہوں گے ڈی ایچ اے ویلاز ہم لوگ یہ ویلاز پون بنا رہی ہیں چھ مرلے نو مرلے بارہ مرلہ کے یہ ویلاز ہیں اس کا موڈل ہم نے تھوڑ سا ڈیفرنٹ کیے رکھا ہے کہ پہلے ہم ان کے شو ویلاز تیار کریں گے جس کو موڈل ہاؤسز بھی کہتے ہیں اس کے بعد ہم اس کو مارکٹ میں پبلک کریں گے جو بھی پہلے آئے گا اس کو بوکنگ مل جائے گی اور اپل میں انشاءاللہ ہم ان ویلاز کو لانچ کر دیں گے بیچ میں آپ کو دا ایرینہ نظر آ رہا ہوگا یہ بیسکلی ایک ایون کمپلیکس ہے جس میں گیسٹ رومز بینکٹ ہالز کانفرنس رومز ریسٹوانٹ کمپلیکس ہے یہ تقریباً تقمیل کے قریب ہے اور مارکی کے بارے میں جس اندر جو بیٹنگ ہال ہے اس کے بارے میں یہ آپ کو بتا دوں کہ جب آپ پرنٹر ہوں گے میں نے جب اس کا سکیچ بھی تھے تھری ڈیز دیکھی تو وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ملتان میں منی دبائی کا پورا کمپلیکس لا کے بٹھا دیا گیا ہے اس کے علاوہ ہمارا سلامت سکول سسٹم جو لاہور کا ہی سکول سسٹم ہے ان کے ساتھ بھی ہو گیا ہے دوہزار انیس کا جو ان کا سیشن ہو گا وہ ڈی اچ اے کے اندر شنوار تھا شفایت سکول سسٹم کے ساتھ بھی ہماری باتچی چل رہی ہے اس کے علاوہ چاہدہ ایک یونیک چیزیں جو ہم اس ڈی اچ اے کو دینا چاہ رہی ہیں جو کہ میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ بھی فرسٹ ان پاکستان اس کے اندر ایک مکس یوز پروجیکٹ ہوگا شاپنگ مال اپارٹمنٹ سہاں ہوں اس کے علاوہ میری کوشش ہو رہی ہے ہوتل چین انٹرنیشنل برینڈ کا ہوتل میں اے کر رہا ہوں میری باتچیت اس پر چل رہی ہے and that would be the one جو کہ پاکستان میں پہلی اس کی برانچ ہوگی اور میری اس وقت پاکستان میں اس وقتل چین کی کوئی برانچ نہیں ہے اس وقت میں ناملس کلوز نہیں کرنا چاہوں گا لیکن اور ورل کے ٹاپ برینٹس میں سے ہے اس کے علاوہ جو اس پہ ہمارا اس وقت آپ جل رہا ہے وہ ہے گولف کوسٹ لائف سٹرن کیمنٹی پاکستان میں گولف کورسز تو بے اتہاں ہیں میں اپنے بہت شوق سے گولف کھیلتا ہوں اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے ایویجن دی کہ میں تھوڑا سا ڈیفرنٹ کام کرنا چاہ رہا ہوں ڈیفنس رایا جدہ ہم بیٹھیں اس کے نزدیک بہت اچھا گولف کورس ہے گولف کورس تو بے اتہاں ہیں پاکستان میں کوئی ایسا گولف کورس نہیں ہے جو کہ پاکستان کا نام دنیا گولف کے نقشے کے اوپر اُبھار سکا ہوتا ہے گولف کورس بنانا کوئی ایشو نہیں ہے لیکن دنیا کو پتا چلے جہاں گولف کورس کی بات ہو وہاں پہ پاکستان کا گولف کورس فگر ہوتی کریں میری کوشش مو ہے دو تین کے ساتھ میری بات جی چل رہی گیا ایک کے ساتھ جو ریل اسٹیٹ ہوگی اس کی ڈیزائننگ بھی انشاءاللہ ایسی ہوگی کہ آپ نے سے جنہ تازہ دبائی میں جو میرا گولف کورس دیکھا ہے جو میرا گولف اسٹیٹ رادر آئی وٹ سے اس کی یاد دوگوں کو ضرور تازہ کرائیں گی تو ہماری کوشش ہے کہ ڈی ایچ اے ملتان کو جل سے جل دولپ کریں اور ایک یونیکنس ڈی ایچ اے ملتان کو دیں اور یہ سب تب ہی پوسیبل ہوگا جب آپ تمام حضرات کی کوپریشن اور اللہ کی بدد مہرے شام بہار ہوگی تینکیو سو بچ